اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو سانیہ مرزا اور عمران اشرف کے بارے میں بتائیں گے عمران اشرف اور ان کی بیوی کے درمیان طلاق دو سال قبل ہوئی تھی سانیہ مرزا اور شوہب ملک کی بھی حال میں ہی طلاق ہو گئی تھی سانیہ مرزا نے عمران اشرف کو شادی کی آفر دے دی تو آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو مکمل تفصیلات سانیہ مرزا نے شادی کی آفر کی تو عمران اشرف نے کیا جواب دیا آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیلات بتاتے ہیں آج کل نشر ہونے والے ڈراموں میں دیکھا جائے تو ڈراما سیریل نمک حرام ٹراب ٹرینڈ ڈراموں میں ہے کیونکہ اس میں عطاکار عمران اشرف کام کر رہے ہیں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا یہ ڈراما عمران اشرف کی عطاکاری کی وجہ سے ٹراب ٹرینڈ میں چل رہا ہے کیونکہ عمران اشرف ایک مایاناز اداکار ہے اور وہ بہت ڈراموں میں اپنے اداکاری کی جہر دکھا چکے ہیں اور عمران اشرف کی پرسنل لائف کی بات کی جائے تو ان کا ایک خوبصورت سا بیٹا بھی ہے عمران اشرف کے مطابق ان کا بیٹا ان کی لائف زندگی کا سرمایہ ہے اور ان کی بیوی کے مطابق بات کی جائے تو ان کے دو سال پہلے طلاق ہو گئی تھی اور عمران اشرف کا بیٹا ان کے پاس ہی رہتا ہے دوسری طرف سانیہ مرزا اور شوئے ملک پر نظر ڈالی جائے تو ان کی جوڑی بھی پچھلے کچھ عرصے میں ٹرینڈرنگ پر رہی اس کی وجہ سے دونوں میں الیٹ کی کی خبریں تھی پہلے تو ہم نے سمجھا جا رہا تھا کہ یہ جھوٹی خبریں ہیں لیکن پھر شوئے ملک اداکار سنہ جاوید سے شادی کی تصاویریں سوشل میڈیا پر وائرل کی تو اس بات کی تستیق بھی ہم نے کر دی سانیہ مرزا نے اعلان کیا کہ وہ علیدہ ہو گئے ہیں جبکہ ان کا بھی ایک بیٹا ہے اور سانیہ مرزا کے پاس ہی رہتا ہے سانیہ مرزا نے حال ہی میں ایک پروگرام میں بتایا کہ وہ چاہتی ہیں کہ عمران اشرف بھی زندگی میں آگے بڑھیں اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہے تو میں اس کے لئے راضی ہوں کیونکہ ہم دونوں ایک جیسے ہیں اس وقت زندگی کے ایک ہی موڑ پر کھڑے ہیں اگر ہم دونوں کی شادی ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کے لئے اچھا سارا ثابت ہو سکتے ہیں دوسری طرف عمران اشرف اس بارے میں ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا عمران اشرف جو بھی بیان دیں گے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تو آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اللی ٹی وی اوفیشل ٹیپل ون سبسکرائب نہیں کیا تو جل سے جل سبسکرائبشن کا بٹن دبا کے سبسکرائب کر لے مزید معلومات کے لئے ہماری ویب سائٹ اللی ٹی وی اوفیشل ٹیپل ون پر وزٹ کریں شکریہ اللہ نے کے بعد اپنا خیال لکھئے گا آمین